بسم اللہ الرحمن الرحیم انرجی کے بہت زیادہ ٹائپس ہیں کیمیکل انرجی پوٹینچل انرجی کائینیٹک انرجی الاسٹک پوٹینچل انرجی ساؤنڈ انرجی ہیٹ انرجی مکینیکل انرجی وغیرہ وغیرہ یونٹ نمبر سیکس وارک اینڈ انرجی میں دو ایسے فارمز اف انرجی ہیں نمبر ون کائینیٹک انرجی جس کا پروف میں نے آپ لوگوں کو کروایا تھا اور ساتھ ایک اگزامپل اور اسائیمنٹ بھی کروایا تھا سیکنڈ پوٹینچل انرجی وہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کا متمیٹیکل فارم ڈرائف کریں گے اور یہ ڈیفرنس آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ وٹیز ڈیفرنس بیٹوین کائینیٹک انرجی اینڈ پوٹینچل انرجی کائینیٹک انرجی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہر موونگ بوڑی کے اندر جو انرجی پائی جاتی ہے وہ سمپلی کائینیٹک انرجی ہے کائینیٹک انرجی میں میں نے آپ لوگ کو جو ایکویشن ڈرائف کیا تھا وہ تھا کائینیٹک انرجی اگر کوئی باری ریس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلاز کی زیرو ہے اس صورت میں اس کی جو کائینیٹک انرجی ہے وہ زیرو ہے آج کی اس ٹوپک میں ہم ڈسکس کریں گے پوٹینچل انرجی پوٹینچل انرجی یہ پوزیشن اور کنفیگوریشن پڑی پڑی کر دی ہیں بوک میں پوٹینچل انرجی کو ای سے اور ساتھ میں پی ڈاڈ ای لگتے ہیں پرانے بوک میں پوٹینچل انرجی کا جو سمپل ہے بوک میں پوٹینچل انرجی بیٹا ایم جی ایچ کے برابر ہے اور اس ایم جی ایچ کے فارمولی کو ابھی میں پروب بھی کروں گا یہ پوٹینچل انرجی بیسیکلی ہوتا ہے یہ ہے اس میں دو ورڈ میں نے یوز کیا ہے ایک میں نے یوز کیا ڈیفنیشن کیلئے پوزیشن اور دوسرا میں نے یوز کیا کنفیگوریشن کنفیگوریشن اگر ہم ورک کے ٹاپک کو ریکال کریں سپوز تو ورک میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم کسی باڑی پہ فورس لگائیں اور باڑی اس فورس کی دائریکشن میں دسٹنس کور کریں یہاں پر ہم اسی ورک کو اپلائی کریں گے لیکن کسی باڑی کو مثال کے طور پر اگر وہ زمین پہ بڑا ہوئے ریس پوزیشن میں اس کی انیشل ویلاسٹی زیرو ہے اور اس کو میں موف کروں باڑی کو میں اوپ روٹا ہوں اس پوائنٹ تک لے ہوں تو کوئی بھی کام بغیر انرجی کے پاسے بھی نہیں صحیح فرض کیا یہ باڑی کا اے پوزیشن ہے اور میں باڑی کو بی پوزیشن پہ لے آئے تو میں کیا اپلائی کروں گا اس باڑی پہ میں نے فورس اپلائی کرنے اور یہ کچھ ہائٹ کور کرے گا یا ڈسٹنس کور کرے گا فورس کی ڈائریکشن پہ تو یہ باڑی کا انیشل پوزیشن ہوا پوائنٹ ہے اور یہ باڑی کا فائنل پوزیشن ہوا باڑی بھی اب اگر میں کسی باڑی پہ فورس اپلائی کروں اور وہ اس فورس کی ڈائریکشن میں ڈسٹنس کور کریں مثال ہائٹ پہ جائیں پوائنٹ بی تک جائیں تو میں نے اس باڑی کا پوزیشن چینج کر دیا پہلے ایت پوزیشن تھا اب میں نے اس کو اٹھایا اور پوائنٹ بی پہ رکھ دیا یہ ہمارا گراؤنڈ لیول ہے یہ گراؤنڈ لیول گراؤنڈ لیول سے میں نے باڑی کو اوپر اٹھایا اوپر اٹھانے کیلئے میں نے فورس اپلائی کیا فورس اپلائی ہو جانے کے بعد اس نے کچھ ہائٹ پہ اپنا پوزیشن چینج کر دیا جو انیشل پوزیشن تھا وہ پوائنٹ کا اے ہم نے کنسلیڈ کیا اب اس کا فائنل پوزیشن بھی آیا اس صورت میں اس باڑی میں جو انرجی سٹور ہوا اس انرجی کو ہم نام دیں گے پوٹینشل انرجی چونکہ ہم نے اس کو ارتھ سے اٹھایا ارتھ سرفیس سے یہاں سے اٹھایا ارتھ سرفیس سے تو جب ہم نے ارتھ سرفیس سے اٹھایا پوائنٹ اے سے اور پوائنٹ بی پہ لے کے گئے تو اس صورت میں اس میں جو پوٹینشل انرجی ہوگی تو اس کو ہم نام دیں گے گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی اس صورت میں اس کا کیا نام ہوگا گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی لیکن اگر ضرور ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دیا کہ مثال کے طور پر باڑی زمین پر بڑی ہوئے آپ نے اس کے اوپر فورس لگائے فورس لگانے کے بعد اس نے کچھ ہائٹ کور کیا ہائٹ کرنے کے بعد اس نے اپنے پوزیشن چینج کر دیا تو ایسی انرجی کی زبادی کے اندر کے جو پوزیشن چینج کرنی کی وجہ سے ہو تو اس کو ہم سمپلی نام دیں گے پوٹنشل انرجی لیکن بعض وقت ایسا بھی پوسیبل ہے کہ مثال کے طور پر جو مثال کے طور پر بچوں کے کلونے کا ایک سپرنگ ہے بچوں کے کلونہ ہوتے ہیں اس میں جو سپرنگ لگا ہوتے ہیں اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو ہم گھما دیتے ہیں تو اس سپرنگ کو جب آپ کمپریس کرتے ہیں تو اس میں جو انرجی سٹور ہوگی تو اس کو پھر ہم نام دیں گے الاسٹک پوٹنشل انرجی کچھ انرجی ہم نام دیں گے الاسٹک پوٹنشل انرجی ایسی طرح اگر آپ کے پاس ایک بو ایرو ہے جیسے ہم نے ایرو کو شوٹ کر دیں تو اس کے اوپر بھی آپ نے فورس اپلائی کر رہا یہ فورس اس میں بطور پوٹنشل انرجی سٹور کرتے ہیں تو پھر اس اس انرجی کو ہم نام دیں گے الاسٹک پوٹنشل انرجی جیسے کہ آپ کو فگر سکس پوائنٹ فائپ میں ڈیفرنٹ اگزامپل دیا ہوئے جیسے کہ سلنگ شاٹ ہیں یہ جو ربرٹ سے بنا ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کوئی چیز رکھیں گے اس کی اوپر فورس اپلائی کریں گے یہاں پر اس میں جو انرجی سٹورڈ ہوگی تو یہ الاسٹک پوٹنشل انرجی ہوگی اسی طرح یہ ایک سپرنگ ہے شاک ابزوربر آپ نے مولی نام سنو ہوگا گاڑیوں کے ویل کے ساتھ اٹھہچ ہوتا ہے جو فورس کو ابزورب کرتے ہیں تو یہ ٹھوٹی دی اس کا جو ڈیزائن ہے یہ ایک سخت سپرنگ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ فورس کو ابزورب کرتے ہیں یہاں پر یہ جو سپرنگ اگزامپل دے رہے ہیں شاک ابزوربر میں that is الاسٹک پوٹنشل انرجی اسی طرح وائنڈنگ سپرنگ ٹائز واشز آپ دیکھیں ان چھوٹے چھوٹے ڈیوائیسز میں سپرنگ لگے ہوتے ہیں ان سپرنگ کو اگر ہم وائنڈ کریں تو وائنڈ کی صورت میں ہمیں فورس چاہیے فورس لگانے کے بعد ہمارے ہاتھوں کی جو انرجی ہے یہاں پر اس میں مطوریں پوٹنشل انرجی سٹور ہوتے ہیں تو آج کے اس ٹاپک میں ہم نے پوٹنشل انرجی کو ڈسکس کیا کہ پوٹنشل انرجی بیسیکل ہوتا کیا ہے پوٹنشل انرجی ہر وہ انرجی کو ہم پوٹنشل انرجی کا نام دیں گے کہ جب ہم اس بارے کے اوپر فورس اپلائی کریں اور وہ اس فورس کی نتیجے میں اپنا پوزیشن چینج کریں مثال کے طور پر جو ابھی میں نے اگزامپل دیا کہ کوئی باری مثال کے طور پر ارتھ سنفیس پر پڑی ہوئے آپ نے اس کی اوپر فورس اپلائی کیا آپ نے اس کا پوزیشن چینج کر گیا کچھ ہائٹ پر دے کے گئیں تو اس صورت میں ہم اس انرجی کو نام دیں گے پوٹنشل انرجی جتنا ہائٹ زیادہ ہوگا اتنا اس باری کی پوٹنشل انرجی بھی زیادہ ہوگی لیکن اگر ہم اس کی متمائٹیکل فارم کی طرف آئیں متمائٹیکل فارم کی طرف کہ اس کا متمائٹیکل فارم انتہائی سمپلیں وہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر یہی آپ اگزامپل لیں کہ ہم نے اس باری کو جو پوائنٹ اے پہ تھا فورس اپلائی کیا اور پوائنٹ بی پہ دے کے گئیں کچھ ہائٹ پہ دے کے گئیں تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ورک کیا جب ہم نے ورک کیا یہاں پر تو ورک کس کے برابر ہوتے ف ملٹیپلائی بی ایس کے برابر ہوتے تو چونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر ون آیا فورس چونکہ آپ کے پاس ویٹ ہوتا ہے اور ویٹ کس کے برابر ہوتا ہے ایم جی یوزنگ چپٹل نمبر تری فورس اور ویٹ آپ اس میں برابر ہیں اور اس کا فارمولہ ایم جی ایم جی کے برابر ہیں تو یہ اگر ہم یہاں پر پوٹ کریں پوٹ ایم جی ان ایکویشن وان وان میں اگر ہم پوٹ کریں تو یہ ہو جائے گا و اس ایکول ٹو ایم جی ملٹیپلائی بی ایس چونکہ ہم نے کیا کیا باری کو اس پوائنٹ سے بی تک لے کے گئے کچھ ہائٹ پہ تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایم جی ملٹیپلائی بی ایچ اس کو میں نے ایچ کے برابر لے دیا ہائٹ ہے تو یہ فارمولہ آپ کے پاس آئے گا ایم جی ایچ یہاں پر ورک اس ورک کو میں چینج کروں گا میں یہاں پر دیکھوں گا پوٹینشل انرجی اس ایکل ٹو ایم جی ایچ اور یہ کیوں لکھوں گا اب میں نے ڈسکس کیا کہ میں نے باری کا پوزیشن چینج کر دیا اے سے بی پہ لے کے گا تو اے سے بی پہ لے کے گانے لے جانے کیلئے میں نے کہہ کیا اس کی اوپر ورک کیا تو یہ ورک بطور ہے چونکہ اس کا پوزیشن چینج ہوا پیدا ہے اے پوزیشن کا بی پوزیشن ہے یہاں پر تو میں نے ایکسنس میں ورک کیا لیکن یہ ورک یہاں پر انرجی کے فارم میں سٹور ہوا اس انرجی کو ہم نام دیں گے پوٹینشل انرجی تو پوٹینشل انرجی ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے ای پی ڈاٹ ای اس ایکل ٹو ایم جی ایچ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا چونکہ باری کا ماس تو کیا ہے کانسٹنٹ ہے تو جو پوٹینشل انرجی ہیں that is only depends upon height height pigment کر رہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی سٹون ہے آپ نے تھرٹھ فلور سے گرائے تو اس کے اندر پوٹینشل انرجی دیا دا ہوگی دیکھیں اگر آپ اسی سٹون کو فرس فلور سے گرائیں تو اس کے اندر اتنی موگنشل انرجی نہیں ہوگی مثال کے طور پر ایک بیلڈنگ کے نیچے کار کڑا ہے آپ نے چھت سے ایک پتر گرائے highest points تو اب یہ جو سٹون ہے گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ دے گا اور گاڑی میں ڈلٹ بھی آ جائے گا یہ میلز کی اس پتر کی پوٹینشل انرجی اس صورت میں سب سے زیادہ ہوگی لیکن اگر ہم سکنڈ فلور سے یا تھرڈ فلور سے اسی طرح کم وادی ہائٹ جگہ سے ہم اسی پتر کو گرائیں تو اس کے اندر اتنی پوٹینشل انرجی نہیں ہوگی جتنے کی top point پہ اس پتر کے اندر پوٹینشل انرجی ہوتی ہے موسیقی موسیقی